لیبارٹی میتھڈ آف ٹیچنگ میتھمیٹکس کو مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پریکٹیکل اگزامپل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لیبارٹی میتھڈ جو ہے وہ کہاں پہ زیادہ ایپلیکیبل ہے کہاں پہ زیادہ جو ہے اس کو آپ جو یوز کر سکتے ہیں تو اب آج کل کے دور میں اس وقت کا جو جدید دور ہے میتھمیٹکس آپ کو پتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کا حیث ہے ایون جو آپ کے جو میڈیکل فیلڈ ہے وہاں پہ میتھمیٹکس کا جو یوز ہے وہ اس کو بہت زیادہ اب جو ہے میتھمیٹکل فارمولاز کو میتھمیٹکل میتھڈ کو یوز کیا جا رہے ہیں تو اس وجہ سے اب اس کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میتھمیٹکس کل جو لیبز ہیں یا سکول کے لیبل پہ بھی اور کالجز کے لیبل پہ بھی اب میتھمیٹکل لیبارٹیز ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ فیزکس کی لیب ہے یا کمیسٹی کی لیب ہے یا بائیلوجی کی لیب ہے ابھی میتھمیٹکل ریسورس سینٹر جو ہے وہ میتھمیٹکس ریسورس سینٹر جو ہے وہ سکولوں کے اندر جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں اور آپ کے کالجز کے اندر بھی ہو رہے ہیں ریزن کیا ہے کہ یہ بیسیکلی بچوں کو جو لرننگ بائی ڈوئنگ ان لرننگ بائی آپزرویشن جو ہے اس کے اصول اس کے سائج کلاجیکل جو پرنسپل ہے اس کو اپلائے کرتے ہوئے ہم بیسیکلی اس کی لرننگ کو زیادہ ایفٹیب بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اب بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے جو لیبارٹی میتھڈ ہے اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں یا اس کا کیا لیبارٹی جو میتھڈ ہے اس کا میتھمیٹکس میں کون سی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا جو مین ٹارگٹ ہے مین جو ٹاپکس اس کے ہیں جو میتھمیٹکس کے اندر جہاں پہ آپ لیب ورک کر سکتے ہیں وہ تو جیومیٹری ہے جیومیٹری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ you have to draw something آپ نے کوئی line draw کرنے کوئی angle draw کرنے ہیں آپ نے کوئی circle draw کرنا ہے کوئی semi circle draw کرنا ہے تو all that is done اگر آپ اس کو accuracy کے ساتھ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجنیرنگ کی طرح کے point of view سے بچے کی جو ہے وہ تربیت کریں کہ وہ آگے further step up کر سکے تو اس کو جو آپ یہ technical drawing ہے یا جو آپ کا lab work ہے یہ کرانا بڑا ضروری ہے مثال کے دور پہ ہم اگر اگر آپ بچے کو بچوں کو اگر آپ کروانا چاہتے ہیں ایک میں practical example دیتا ہوں یہاں پہ for example آپ ہم کہتے ہیں کہ construct a try question دیتے ہیں بچوں کو construct a triangle with the following verses یہ sideیں دی ہوئی ہیں ان sideوں کو use کرتے ہوئے ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ اس کی یہ draw کریں triangle کو draw کریں for example ہم آپ کو اس کو کہتے ہیں کہ ایک side a b جو ہے وہ four point five centimeter ہے b c جو ہے وہ three point one centimeter ہے similarly آپ کی c a جو side ہے وہ five point two centimeter ہے اب یہاں پہ بظاہر یہ simple سی بات لگتی ہے کہ ہم جو ہے وہ lineیں draw کریں گے لیکن یہاں پہ ان lineوں کو draw کرنا جو ہے اور ان کے angles کو کہاں پہ adjust کریں گے this is a technical task and it needs a practice a supervision a guidance of the teacher اور وہاں پہ کیا ہوگا کہ proper use of the equipment ہے وہ proper use of equipment کیا ہے کہ اگر وہ ruler بھی use کرتا ہے اگر وہ protector بھی use کرتا ہے اگر وہ compass بھی use کرتا ہے تو وہ کیسے use کرے گا کہ اس کے پاس exact جو measures ہیں یہ وہ آجیں اگر کہیں پہ وہ estimation کرے گا اندازہ کرے گا تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ mathematics جو ہے وہ exactness مانگتا ہے correctness مانگتا ہے اس کا تو کوئی ایک ہی answer آسکتا ہے وہاں پہ آپ speculations نہیں کر سکتے estimation نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو practically کرنا پڑے گا and for that purpose you need a place آپ کو lab method liberty work آپ کو کرنا پڑے گا اور وہاں پہ آپ اس کے instrument کو اس کی جو جو position ہے اس میں collectively بھی group کی شکل میں بھی کروا سکتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ خود بھی وہاں پہ اس کو practically کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیسے اس کو وہ perform کرے گا سو اب آپ نے میں in short دوبارہ سے اس کو conclude کروں گا کہ جو lab method ہے یہ basically it is based on principles of learning by doing and learning by observation and proceeding from concrete to the abstract یہ اس کا جو basic اصول ہے principles ہیں جس کے اوپر یہ پورے کا پورا جو liberty method ہے وہ use ہوتا ہے اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو lab method ہے یا liberty method ہے یہ بہت زیادہ applicable ہے mathematics کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ practical work ہے جہاں پہ drawing آ جاتی ہے وہاں پہ یا جہاں پہ geometry آ جاتی ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ اس کو ہم lab method کو استعمال کر سکتے ہیں ولکہ کرتے ہیں for the best understanding of the student اور اسی analogy اور اسی اسی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب سکولوں کے اندر بھی math resource center بنا رہے ہیں تاکہ بچے وہاں پہ mathematical resource center میں practically کام کریں teacher کی guidance میں اور چیزوں کا جو concept ہیں اس کو properly learn کر سکے ہیں